اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی ایسے کہ سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ہماری سکین ہماری ایڈ سے زیادہ دکھائی دیتی ہے ہماری سکین بہت زیادہ رفنڈ رائے ہو جاتی ہے اور ہیرز بھی پریزی ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے ان تمام پرابرم سے کس طرح سے نجات پا سکتی ہیں اور اپنی سکین کو حسین اور خوبصورت بنا سکتی ہیں ایک ویڈیو میں آپ کو آپ کی تمام پرابرم کا حل مل جائے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بناوں گی فیس پیک جو آپ کی سکین پر نیچرل گلو لے کر آئے گا آپ کی سکین کو ایک دم بیوی سوفٹ سکین بنا دے گا سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک چمچ نیم پاوڈر نیم کے بہت زیادہ فوائد ہیں نیم اینٹی بیکٹیریل ہے یہ میں نے خود گھر میں بنایا ہے نیم کے پتوں کو سکھا دیا تھا اور پھر بعد میں اس کو گرائنڈ کر لیا پھر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی بہت ساری پروبلمز میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے سیکنڈ چیز ہمیں چاہیے ایک چمچ ایلو ویرا جل اگر آپ کے پاس پریش ایلو ویرا جل آویلیبل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں میرے پاس کیوٹ بیز کا ایلو ویرا جل ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں ایک چمچ ہاپ ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے تین پاوڈر آپ کی سکن کی ایکنی کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے سانی کی مدد سے ہم اپنی سکن پر نیچرل گلو لے کر آتے ہیں تیس منٹ کے لیے آپ نے اسے ہفتے میں تین بار لازمی اپلائی کرنا ہے اپنے پورے فیس پر نارمل وارٹر سے آپ اپنے چہرے کو واش کر سکتی ہیں اور آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے بنا کے فریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتی ہیں ہم بنائیں گے ہیر ماسک اور اس ہیر ماسک کی مدد سے آپ اپنے بالوں کو سمودھ انسل کی بنا سکتی ہیں ایک چمچ کی قریب میں یہاں ہی use کر رہی ہوں کوکونٹ آئل آپ اپنے بالوں کے اکارڈنگ use کریں سیکنڈ چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے کیسٹ روائل جسے ہم ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں چمچ کی قریب میں اس میں ایڈ کیا ہے پرے کی چمچ میں یہاں پر ہانی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے بالوں کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس ماسک کو آپ نے صرف اور صرف بالوں کی لیندھ میں لگانا ہے جڑوں میں نہیں لگانا اس کو لگا کر چھوڑ دیں اور پھر آپ نے بالوں کو کسی بھی اچھے شیمپو کی مدد سے واش کر لیں ہوتے میں آپ اسے بھی تین بار لازمی use کریں آپ کے بال سمودھ سلکی اور شائنی ہو جائیں گے سردیوں میں ہماری سکن ہماری عمر سے زیادہ بڑی دکھائی دینے لگتی ہے تو اس کے لیے ہم بنائیں گے باڈی سکراب use کر رہے ہیں ایک چمچ کے قریب white sugar quantity آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں add کر سکتی ہیں اور ایک چمچ کے قریب آپ نے اس میں honey add کرنا ہے honey کی quality کی تو بہت ہی کمال کا honey ہے بہت مزے کا ہے ایک lemon لیں اس کے دو pieces کر لیں آپ نے ایک piece پر اس سکراب کو لگانا ہے اور پھر اس کی مدد سے آپ نے اپنی باڈی پر سکراب کرنا ہے آپ اسے elbow پر بھی use کر سکتی ہیں آپ اسے feet پر بھی use کر سکتی ہیں آپ اسے hands پر بھی use کر سکتی ہیں آپ نے neck سے نیچے use کرنا ہے آپ اسے neck پر بھی use کر سکتی ہیں آپ نے اس سکراب کو face پر نہیں use کرنا just آپ نے اسے body کے parts پر use کرنا ہے آپ اسے بنا کر store کر کے نہیں رکھ سکتی ہیں fresh بنائیں fresh ہی آپ اس کو لگا سکتی ہیں ہفتے میں تین بارہ آپ اسے لازمی سکراب کریں آسٹ ہم بنائیں گے shining drink اس کے لیے آپ کو چاہیے نیم گرم پانی ایک گلاس ہلکا سا گنگنا پانی ہونا چاہیے ہم نے add کرنا ہے half teaspoon کے قریب حانی اور اچھے سیسے mix کر لیں آپ نے اسے روز استعمال کرنا ہے صبح نیہار مو آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں یہ آپ کی skin پر natural glow لے کر آتا ہے اور آپ کو constipation کا اگر مسئلہ ہے تو آپ کو constipation بھی نہیں ہوگی اور یہ ڈرنک آپ کی پیٹ کی اچھے سے صفائی بھی کر دیتا ہے نیمہ نے یوز کیا ہے بیہ کا اور 150 گرام اس کی پیکجنگ ہمیں مل جاتی ہے 200 میں 700 گرام آپ کو مل جاتا ہے 800 میں اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو میں نیچے ان کا نمبر مینچن کر دوں گی ابھی سے اپنی کیئر سٹارٹ کر دیں کیونکہ آگے جا کر ہماری سکن بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گی اگر ابھی سے ہم اپنی کیئر کریں گے تو آگے ہمیں یہ سب کچھ پیس نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کا بہت زیادہ مجھے پیار مل رہا ہے بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں شکریہ